خبر شامل کرتے ہیں بولان سے جہاں پر محکمہ زراعت کی ناہیی کا مو بولتا ثبوت تفصیلات کے مطابق زراعت آفیس کئی سالوں سے بند ہے جس کے دروازے کھڑکیاں بھی گائب ہیں امارت بھود بنگلے میں تبدیل ہو چکی ہے اندر کاملا گائب ہے مگر تنقواں ہیں پھر بھی چل رہی ہیں دوسری جانب جل انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائنے رمضان پھوٹو سے جی رمضان بتائے گا کہ یہ زراعت آفیس کیوں بند ہے اور کتنے عرصے سے بند ہے کیا کسی ذمہ دار نے اب تک نوٹس لیا ہے جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں بھاگناڑی زراعت آفیس پر یہ زراعت آفیس جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے بند پڑا ہوا ہے یہاں پر جو اس کی حالت ہے اس وقت بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے آئیے ہم آپ کو اس کی حالت دکھاتے ہیں کہ یہاں پر انتظامیہ کے ادم توجہ اور محکمہ زراعت کے جو ہے ڈائریکٹر کی ادم توجہ کی وجہ سے جو ہے زراعت آفیس کی کیا حالت ہوگی ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے کامیرہ میں نے آپ کو دکھایا گیا یہ دیکھیں آپ اس کی حالت اس کی کھڑکیاں ہیں جو بلکل ٹوٹ چکی ہیں یہاں پر درخت پیدا ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو ہے اندر کی حالت دکھاتے ہیں کہ یہاں پر اندر کی حالت جو ہے اس کی کیا ہو چکی ہے آپ دیکھیں یہاں پر جو حکومت کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ ذرا تحفظ ہے یہ آپ اس کی کھڑکیاں دیکھیں اس کی کیا حالت ہو چکی ہے کھڑکیوں کی سارا فرنیچر ٹوٹ گیا ہے اندر سے ایسے لگ رہا ہے بھوت بنگلہ بن چکا ہے یہاں پر یہاں پر نہ تو کوئی سٹاف کا بندہ ہے اور نہ یہاں پر جو اس کے جو آفیس آ رہے ہیں وہ موجود ہے آپ م تحفظ ہے اس کی حالت دیکھیں یہاں پر اس کی حالت دیکھیں اس کی کیا حالت ہو یہ سارے واشی روم وغیرہ بلکل فرنیچر یہ کھڑکیاں وغیرہ جو بلکل ٹوٹ پور چکی ہیں دس سالوں سے بھی اوپر یہ ہے ذرا تحفظ جو ہے بند پڑا ہوا ہے یہاں پر جو جانوروں کا جو ہے دیرہ بن چکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بجلی کے بے بورڈ جو دیکھیں یہ ٹوٹ چکی ہے کئی بار جو ہے کام بالا کو اس کے متعلق نوٹس دیا گیا ہے مگر کوئی بھی سنو نہیں ہوتی مزید ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں پر دیکھیں آپ اس کی یہ حالت دیکھیں یہاں پر جو اس کی دیوار وغیرہ ہے وہ ٹوٹ چکی ہے بالکل یہ دیوار آپ دیکھیں اس کی یہاں پر ٹوٹ چکی ہے اور کئی سالوں سے یہ اسی طرح بود بنگلے کا منظر پیش کر رہے لیکن یہاں پر انظامیہ کے کانوں کے جون تک نہیں رکھ دی یہ حالت دیکھیں اس کا سین جو ہے یہاں پر جو درخت ہے گھاس وغیرہ اگ گئی ہے اور کوئی بھی توجہ نہیں یہاں پر اس کے علاوہ میں آپ کو دکھ برار یہ صاف اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو کمرے بنائے گئے ہیں وہ کمرے آپ دیکھیں یہ حالت دیکھیں یہاں پر جو اس کی فرنیچر کی حالت دیکھیں آپ یہ ہے ناظرین ہم آپ بتاتے چلیں کہ یہ اس کے دروازے دیکھیں کتنے قیمتی دروازے تھے اور اس کی کیا حالت ہو چکی ہے اس وقت آپ دیکھیں یہ دروازے بالکل ٹوٹ پور چکی ہیں یہاں پر جو سارا فرنیچر ناکہ رہو چکا ہے مگر انظامیہ کے کانوں پر جون تک نہیں رہنگتی یہ آفیس جو ہے گزشتہ دس ب بارہ سالوں سے بند پڑا ہوا ہے اس کے مطالع کئی بار جو ہے مطلقہ ایک آمات کو جو ہے آفیس ران کو جو ہے بتایا گئے مگر کوئی بھی توجھو نہیں ہے اس کے طرف یہاں پر جو ہے جو انظامیاں وہ بلکل بے حیث ہو چکی ہے یہاں پر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے یہاں پر علاقہ مقین جو زرعت عفیس بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شدید پریشان ہے کیونکہ یہاں پر جو زرعی علاقہ بھاگ ناڑی وہ اس کا زرون مدار جو زرعہ فصلوں پر ہوتا ہے اور زراعت آفیس کا بند ہونا جو ہے ایک لمحہ فکریہ یہاں پر کئی بار جو ہے کہ میں بالا کو اس کے آگئی دی گئے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے یہاں کا بھاگ شہر